یہ دعا آپ کو تین مرتبہ صبح پڑھنی ہے اور تین مرتبہ شام مسنگ آگئی تین مرتبہ صبح پڑھنی ہے اور تین مرتبہ شام یہ اس سے پاور میں تھوڑی کم ہے تین مرتبہ صبح پڑھیں گے اور تین مرتبہ شام زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تین مرتبہ آپ نے صبح پڑھا تین مرتبہ شام تو آپ کو کوئی ایسی اٹیک نہیں ہوگی جادو کی کوئی جنات آپ کو ایسی فالدوں پریشان کرنے لگ جائے تو نہیں پریشان کر سکتا آپ کو تو جنات بھی اٹیک نہیں کرے گا آپ نظرے بچ سے بھی بچ جائیں گے کسے بچ جائیں گے نظرے بچ سے بھی آپ بچ جائیں گے ہاں نظرے بچ بعد میں بتائیں گے تو بسم اللہی لا یذر لا یذر مع اسمه شیعن فی الارض بلا فی السمائی وہو سمیع العلیم تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام آرام سے اس کو آپ ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں کسی بابا کے پاس جانے کی بلکل بھی ضرورت کسی پیل کے پاس کسی مزار والے کے پاس جانے کی ضرورت تو یہ بہت آسان دعا چھوٹی چھوٹی دعائیں وہ جو دعا ہے جو سو مرتبہ پڑھنی ہے وہ بھی چھوٹی ہے سو مرتبہ پڑھنی ہے تو اس کا کام بھی بہت بڑا ہے اس کو پڑھنے کے بعد آرام سے آپ نکل سکتے ہیں کہیں بھی اکیلی بھی رہ سکتے ہیں اور اکیلی سو بھی سکتے ہیں بازار جا سکتے ہیں مارکیٹ جا سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں آپ کو ڈر لینا ہی نہیں ہے کبھی بھی ہاں ڈر کی وجہ سے بھی شیطان آتا ہے جو اٹیک کرتا ہے اس میں ایک چیز ہاں چھوٹ گئی تھی یہاں پر آپ غصے میں رہتے ہیں وہ چیز جو آپ کو لکھائی گئی تھی شیطان کا بات ہے ایک در کی وجہ سے آتا ہے جو آپ درے ہوئے ہیں ایک چیز اور نوٹ کر لیں وہاں پہ جو آپ درے ہوئے ہیں تب تو جب آپ درے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی شیطان اٹیک کرتا ہے اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ شیطان نے اپنا جال بچھانے کے لئے کیا کیا کر رکھا ہے شیطان نے اپنا جال بچھانے کے لئے کیا کیا کر رکھا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ دوہ سوئینا آگئی یہ تو دوہ ساید سنٹر سے چھپ چکے ہیں نا ہاں چھپ چکے ہیں یہ آپ وہاں سے لے لیں گا اس کے بعد میں آپ کو جو جاننے کی چیز ہے وہ کیا ہے عبادت کس کی ہونی چاہیئے پوجہ پاٹ کس کی ہونی ہے اللہ رب العالمین کی فرشتہ کیا کہتا ہے کس کی عبادت کرو ہاں اور نبی کیا کہتا ہے کس کی عبادت کرو ہاں اس کے بعد ایک شیطان ہے وہ کیا کہتا ہے ہاں اپنی عبادت کراتا ہے اس کی نہیں پیدا اس نے کیا ہے مگر کیا چاہتا ہے عبادت کس کی ہو میری فرشتہ کیا چاہتا ہے آپ عبادت کس کی کریں اللہ رب العالمین کی اور نبی بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ عبادت کریں کس کی اللہ رب العالمین کی مطلب اگر میری کوئی عبادت نہیں کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی بلکل مت کریں کیونکہ میرا ایک ایک ہی فارمولا ہے تو میری کر لے یا کسی اور چیز کو جمنا کی کر لے سرسپتی کی کر لے کرشن کی کر لے لکڑی کی پتھر کی مزار کی کسی کی کر لے مگر اللہ کی نہ کریں اس کی دشمنی کس سے ہے اللہ سے بسویں بھائی تو اگر آپ فرشتے کی پوجہ کریں گے تب بھی آپ کس کے ہوئے شیطان کے اگر آپ نبی کی پوجہ کریں گے تب بھی آپ کس کے ہوئے شیطان کے سورج کی پوجہ کریں گے تب بھی کس کے ہوئے شیطان چاند کی شیطان چانہ کعبہ کی شیطان کسی کی بھی آپ پوجہ کریں گے تو کہاں جائیں گے آپ شیطان کے پاس یہ یہی چاہتا ہے اس نے جال بچھا رکھا ہے لوگوں کے پاس نبی کو پوجھ لو یہ بڑے ولی ہیں ان کو پوجھ لو یہ بھی آتے ہیں تمہارے پاس ایک آتمہ آتی ہے وہ ستاتی ہے تو آپ کیا کریں اس کو پوجھ لو وہاں پر آپ قربانی دے دو وہاں منت چڑھا دو وہاں کا تعویز لیاو یہاں کا تعویز لیاو یقین اس پہ نہیں رکھنا ہے کیا چاہتا ہے شیطان اللہ رب العالمین سے آپ کا دھیان ہٹ کر دنیا کی چیزوں پر آ جائے تو میرا کام ہو گیا ماں سوئی نہ آئی ماں سوئی نہ آئی اللہ رب العالمین کیا چاہتا ہے دنیا کی ساری چیزوں کو کیا ماننا ہے میں نے بنائی ہے اور پوجہ کسی کرنی ہے میری کیسے کرنی ہے جیسے نبی نے بتائی ماں سوئی نہ آگئی اب آپ کو پھر دوبارہ دوسرے انداز میں سمجھاتے ہیں کچھ چیزیں آپ سمجھ کر دیکھیں اس بات کو کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس کوئی انسان ہے کوئی انسان ہے مرد یا عورت اس کے پاس شیطان آیا شیطان نے اس کو پریشان کیا یہ پریشانی کو لے کے کہاں گیا نبی کے ماننے والے ایک مسلمان پر کس کے پاس گیا مسلمان کے پاس گیا مسلمان نے اس کو بتایا کہ آپ کو میں ایک تعویز دی دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ فلا مزار پہ جمرات کے دن اتنا اتنا پیسہ سیادیا کرو اور آپ کا یہ درد اس کو درد تھا جیسے ہی اس نے تعویز دیا فوری طور پر درد کیا ہو گیا ختم کیوں ہو گیا ختم ہاں شیطان کی کیا منشاہ تھی اس کی پوجہ نہیں ہونے چاہیے یہ آدمی کہاں جانا چاہیے ہاں مزار پر چلا جائے کوئی بات نہیں اب یہ کیا کہتا ہے واہ میں اس کو پریشان کر رہا تھا اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین سے اس کا یقین ہٹ جائے اور میرے اوپر یقین آ جائے کہ میں طاقتور ہوں تو یہ تو امام صاحب کام کر رہا ہے میرا کام جو میرا کام کون کر رہا ہے میرا کام یعنی شیطان کا کام کون کر رہا ہے تو وہ جیسے ہی دیکھتا ہے کوئی بات نہیں اب میں جا رہا ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے ہاں جب یہ مزار پر نہیں جائے گا تو فرور پریشان کروں گا مسجن آ گئی اس کا کام کہتا ہے اللہ رب العالمین سے ہٹا نا وہ تو آپ ہٹا رہے ہیں آئے امام صاحب بیٹے بیٹھ ہٹا رہے ہیں سب کو مزار پر بھیج رہے ہیں وہ لے آئے یہی کام ہے فوری طور پر آپ کا دماغ ڈائیورٹ ہو گیا آپ کا یقین ہٹ گیا تو آرام سے آپ نے کیا کیا جب شیطان آیا آپ نے وہ کیا جو ہم نے بتایا آپ کو پہلے دعا پڑی ناپاک ہیں آپ پاک ہوئے غصہ آئے تو غصے کو دور کیا ڈر اگر لگ رہا تھا تو ڈر کو ختم کیا یہاں پر لائے آپ ڈر کو کس سے ڈرنا ہے بیٹینشن رہی پھر ڈر کہاں ہو گیا آپ کا اللہ پر اللہ نے کہا جو مجھ سے ڈر آ پھر اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ سب کو میں نے منایا ہے میں نے جس کو آرڈر دیا ہے دنیا میں رہنے کا چاہوں تو میں واپس ہی لے سکتا ہوں اس لئے آپ کوئی بات بتا دیں اگر اس انسان نے اس کے اوپر بڑے سے بڑا شیطان آیا اور اس کی عادت تھی اللہ رب العالمین کا نام لینے کی اب اس کے اوپر شیطان اٹیک کر رہا ہے بہت بڑا شیطان ہے بڑا جادو گر نے اسے بھیجا ہے اگر یہ بھول سے اللہ رب العالمین کا نام لے لے اور اس وقت شیطان نکل رہا ہو یا اس کے اندر داخل ہو رہا ہو تو اسی وقت اس شیطان کی موت ہو جاتی ہے اتنا بھی یہ مضبوط نہیں ہے شیطان اس کا کان کیا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت سے لوگوں کو گمانا لوگ سمجھتے ہیں تعویز سے فادہ ہو گیا مزار پہ گئے ہیں معاملہ فادہ ہو گیا آپ ان لوگوں سے کہہ کے دیکھیں کہ ایک حافظ صاحب کے پاس گیا اس سے تعویز لایا ایک مزار پہ گیا اس نے وہاں چادر چڑھائی وہاں پہ بھی فائدہ ہوا یہاں پہ بھی فائدہ ہوا ایک آدمی گووردن ورندہ ون گیا بابا کے پاس جس کا اللہ رب العالمین پر کوئی یقین نہیں وہاں بھی اس نے کچھ تلسی کے پتے دیئے کچھ نیبو دیا اور دو چار منتر پڑے اس نے وہاں بھی فائدہ ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے یہ سارا راستہ کیا ہے ہاں ایک ہی راستہ ہے نبی والا راستہ نہیں ہے نہ فرشتے کا راستہ ہے کہاں کا ہے اسی لئے فائدہ ہو گیا کیونکہ شہدہ نے کہا اب میں کیوں پریشان کروں گا مسئلہ آجیں اسی لئے فائدہ ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی تھی اور ان کی بیوی میں امومن ان کی بیوی کے آنکھ میں درد رہا کرتا تھا اسی لئے سے آنکھ میں درد رہتا تھا تو ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا ایک یہودی کے پاس گئی اور یہودی سے ایک تعویز بنواتے لے آئی تو نبی کے صحابی نے عبداللہ بن مسعود نے جب دیکھا اپنی بیوی کے گلے میں تعویز تو انہوں نے اس کو آتے ہیں پکڑ لیا اور کیا کہا یہ آپ نے کیا پہن رکھا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں میری آنکھ ہمیشہ خراب رہتی ہے اور آج اتنا سکون ہے اس سے پہلے کبھی سکون نہیں ہوا میں یہودی کے پاس گئی اور اس نے ایک مرتبہ میرے پر دم کیا ہے اور یہ تعویز دے دیا ہے تو عبداللہ بن مسعود نے سمجھا ہے نہیں پتہ کیا کیا اس تعویز کو توڑنے کے بعد کہا ہاں اب تو مجھ سے بھری ہے اب کب روزے قیون میرا گریبان نہیں پکڑ سکتی کہ میں نے سمجھایا نہیں تھا میں نے توڑ کے پھینک دیا اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے آپ کیا کرنا ہے ایک دعا بتائی اللہم رب الناس وشفی انتشا فیلا شفاہوگا شفاہ اللہ یقادر سخمہ یہ دعا بتائی کہ آپ اپنی آنکھ پر دم کر لیں کہا رہا ہوں آنکھ آپ کی ٹھیک ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بیماری میں ہاں جو نبی کی دعا ہے وہ تو پڑھی آ سکتی ہے مگر تعویز مزار پہ جانا یہ کبھی نہیں ہو سکتا آپ وہاں گے تو آپ پھر کس کے ہو گئے پھر یہ دیکھے گا ابھی اس نے چھوٹا شرک کیا ہے دوبارہ پریشان کرے گا آپ کو بڑے مزاروں بھیجے گا پھر دیکھے گا کچھ دن اور ہو گیا پھر اور بڑے مزاروں بھیجے گا بس اجنائی یہاں تک کہ آپ ایسا سمجھ لیں گے کہ مزار پہ جانا ہی اصل ہے نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی بات نہیں پھر آپ کا دیر دیر یقین بن جائے گا کہ بابا جہنم سے بچا لیں گے ہاں نماز پڑھنے کی بھی زکاة دینے کی بھی گناہ سے بچنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے بس مزار پہ کچھ دیکھے آجاؤ سال بھر میں پورا آپ کا یقین اللہ رب العالمین سے ہٹا کر یہ کہا کر دے گا اپنی طرف فیر لے گا یا اپنے لوگوں کی طرف فیر لے گا یقین بنانے کے لئے اس نے بہت سے کام کی ہے شیطان نے یقین بنانے کے لئے یہ کام کرتا ہے جیسے آپ کسی کے پاس گئے تو اس کو پریشان کرنا چھوڑ دیتا ہے پھر آدمی سمجھتا ہے ہاں تعویز میں کیا ہے ہاں دم ہے بہت اور اس نے کیوں چھوڑا تھا آپ کو کیونکہ آپ نے اللہ کو چھوڑا کھوئی بات نہیں اب تو میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا کیونکہ آپ کس کی پارٹی میں آگئے ہاں ہماری پارٹی میں آگئے اللہ رب العالمین کی پارٹی سے ہٹ گئے آپ تو اب میں آپ کیوں پریشان کروں گا بس سمجھ با آگئی ایک طریقہ تو یہ ہے اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے آپ کسی آدمی کے پاس گئے کسی بھی آدمی کے پاس گئے آپ کسی انسان کے پاس چاہے وہ مسلمان ہے یا ہندو آپ جیسے اس کے پاس گئے یہ شیطان سیدھا اس انسان کو کچھ نہ کچھ بتائے گا آپ جیسے اس کے پاس پہنچیں آپ کا نام بتا دے گا یا آدمی یہ آپ کی اممہ کا نام بتا دے گا آپ بھو کا نام بتا دے گا آپ کے بھائی کیا کرتے ہیں آپ کا مکان کیا ہے آپ کیا کھا کھا ہے کیا کیا کرتے ہیں آپ آپ کے پڑوس میں یہ سب بتا دے گا یہ آدمی تو آپ کیا سمجھیں گے ہاں یہ بہت پہنچا ہوا آدمی حالانکہ یہ کیا ہے اس کو کون بتا رہا ہے ہاں یہ بتا رہا ہے مسلمان آگئی اب یہ کیسے یقین کریں کہ ہم صحیح بول رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کے پاس طاقت ہو مسلمان آئی کی نہیں ہو سکتا ہے اس کے پاس ہو سکتا ہے یہ واقعی پہنچا ہوا ہو مسلمان آئی کی نہیں اس کا ایک باقی دفار مولا ہاں اللہ رسول نے بتلا ہے اس کو کیسے پہچاننا ہے اس بدمارس کو اس کو کون بتاتا ہے شیطان شیطان کو کون سی باتیں معلوم ہوتی ہیں جو آپ کرتے ہیں جو آپ کر چکے ہیں جو آپ بول چکے ہیں جو آپ سوچتے ہیں دماغ میں یا دل میں وہ سب جس کے معلوم ہیں ہاں یہ آپ کے ساتھ رہتا ہے اب آپ کہہ رہے ہیں یہ تم نے بھگا دیا تھا آپ کیا کہہ رہے ہیں ہاں یہ بھگا دیا تھا مگر ایک سسٹم ایسا اللہ رب العالمین کا جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں ایک شیطان اور ایک ہاں فرشتہ رہتا ہے تو یہ والا جو شیطان ہے یہ آپ والا آپ کے جو ساتھ رہے گا ہمیشہ یہ والا اس کو بتا دیتا ہے اس کو کیوں بتاتا ہے کیونکہ اس کی پوجہ کرتا ہے اس کو یہ کیوں بتاتا ہے کیونکہ یہ اس کا کام کر رہا ہے پسوئی نہ آگئی اس کو جیسے ہی بتائے گا آپ سوچیں گے آپ پہنچا ہوا آدمی اس شیطان کو کیا نہیں پتا جو آپ نے سوچا نہیں جو آپ نے بولا نہیں جس کا پلان نہیں بنایا وہ اس کو نہیں پتا اگر آپ گھر سے گن کر جیسے کہ امام احمد بن حنبل کے دور میں ایک آدمی آیا اور آپ کے پڑھے لکھے شاگیرد اسٹوڈنٹ بھی اس آدمی کے بہکاوے میں آگے وہ گھر سے چنے لائے پڑ پڑ کر اور کہا اگر تم جاننے والے ہو تو بتاؤ وہ آدمی فوراں بولتا ایک سو پہتیس چنے کیونکہ وہ آدمی کیا کر رہا تھا گھر سے آگن کے لائے جیسے یہاں پہنچتا شیطان اس کو بتا دیتا شیطان کیا کرتا اس کو بتا دیتا یہ بولتا ہاں ایک سو پہتیس چنے کسی کو بتا تھا چالیس چنے جتنے وہ لاتا ہو اتنے ہی بتاتا اب آدمی پریشان ہو گئے اپنے استاد سے کہا امام احمد بن حنبل سے ہاں لوگوں نے کہا کہ معاملہ ایسا ایسا ہے کہ اچھا ودیارتیوں کے ساتھ میں اپنے گھر سے چنے لیے یوں پکڑا اور چنوں کو تھیلی میں ڈالا اور چل دی اور جا کے ان سے پوچھا ہاں میری اس میں کیا ہے کچنے ہیں تو کتنے ہیں وہ لے یہ نہیں معلوم کیوں نہیں معلوم اسے اس نے گنا ہی نہیں جو آپ گنتے تو آپ کا شیطان گل لیتا وہ اسے بتا دیتا جو آپ میں ہی نہیں گنا ہے تو ابھی سے کیا معلوم مسائن آگے ہی نہیں تو اس کا فارمول اچھے کرنے کے یہ بہت آسان ہے اگر آپ ایمان والے ہیں مضبوط صبح سام کے اذکاری پڑھتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں اور پھر آپ پاک صاف ہیں تو آپ دوسرے انداز میں بھی اسے ناب سکتے ہیں یہ کہے گا آپ اپنے دل میں سوچو کوئی بات تو میں بتا دوں گا بتا دے گئے کیونکہ آپ دل میں سوچیں گے تو اس کا معلوم ہو جائے گا آپ کو کیا سوچنا ہے دل میں ہاں سور فلق اور سور ناس عوض بللہ پڑھ کے یا آیت دل گرسی سوچ نہیں ہے یا سور بقرہ کی آیت نمبر اسو دو سوچ نہیں ہے اس کے بعد یہ کیا کرے گا جیسے ہی آپ عوض بللہ پڑھیں گے تو یہ کیا کرے گا ہاں یہ آپ کا سیطان ہے مگر آپ سے اللہ ہو جائے گا دوڑا سا پھر اسے نہیں بتا پائے گا یہ کب ہوتا ہے جب آپ ایمان والے ہیں جب آپ کے ساتھ شرک نہیں ہیں پاک صاحب بھی آپ نماز کے پابند ہیں اور صبح شام کی دعائیں بھی آپ پڑھ رہے ہیں مسائم آگئی اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ یہ سیطان کی پوجہ کرنا مہت آسان ہے اور بہت پیسہ ہے جتنا مانگ لو سامنے والے سے اتنا وہ دیکھ جائے گا تو اس انسان نے اپنے اپنے کاروبار بنائے کیا کیا ہاں اپنی اپنے فائدے کے لئے بنائے سہارہ کس کا لیا ہاں سیطان کا سہارہ لیا مسائم آ رہی ہے فائدہ کس کا ہوا اس لئے اس نے اس کو سہارہ دی دی یہ کہتا ہے یہ میرا غلام ہے حقیقت میں کون غلام ہے ہاں انسان غلام ہے کیونکہ اگر یہ اس نے اس کی پوجہ چھوڑ دی تو ہاں پھر یہ اس کے پاس میں آئے گا مسائم آگئی تو یہ لوگوں کو بے مقب بناتا ہے آدمی کس سے بناتا ہے کیمیکل سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو کہ وہ تھوکتے ہیں اور زمین میں آگ لگ جاتی ہے تو پہلے سے اپنے چاروں طرف ایک بہت سارے کیمیکل آتے ہیں آپ نے چھٹی پانچ میں کی سائنس میں پڑے ہوں گے تو ان کو وہ پٹک کر رکھتا ہے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ کو بولیں گے آپ اپنا نام بتاؤ اپنے امی کا نام بتاؤ اور اپنی دازی کا نام بتاؤ اپنے ابو کا نام بتاؤ یہ کیا کلتے ہو فورمالٹی جلی معلوم کرنے کے بعد آپ سے بولیں گے آپ اپنے گھر کی مٹی لاؤ کیا لائیں گے اپنے گھر کی مٹی یا اپنا کوئی لباس یعنی کپڑا لاؤ تھوڑا کات کے اس کو وہ لوگ اپنی مٹھی میں بند کریں گے مٹھی میں بند کرنے کے بعد میں ایسی ہی موہی لائیں گے اس کے بعد میں کھولیں گے تو کھول بن جائے گا وہ بھی کیا ہوتا ہے ہاں کیمیکل ہوتا ہے وہ آپ بھی کر سکتے ایسا اگر آپ کے ساتھ کوئی کرے تو آپ کیا بولیں گے یہ تو انہوں نے پہلی پڑھ رکھا ہے اس کے بعد دیکھو اس کا چہرہ کیسا بنتا ہے تو یہ آپ آرام سے اس آدمی کو جان سکتے ہیں کہ یہ کونسا کیمیکل اسکمال کر رہا ہے کئی مرتبہ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ سامان اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں جیسے سرسوں کے دانے اور مٹی لیں گے اس میں کیمیکل ملا کر رکھتے ہیں تو تھوڑ دیر مٹی کو دبا کر رکھیں گے پھر کھولیں گے دانے کیا کریں گے وہ اگنے لگیں گے آپ کی مٹی میں کیا کریں گے آپ سمجھیں گے بڑا پہنچا ہوا اسی میں ایک جادو ہوتا ہے اور جادو سے نظربندی کا کھیل ہوتا ہے تو آپ کے کپڑے کو کبھی چادرہ بنا دیں گے کبھی کتا کو بللی بللی کو کچھ کبھی کچھ بنا دیں گے سام دیکھا آپ کو بعد میں آم دیکھنے لگے کچھ دیکھ جائے گا تو وہ کیا ہوتا ہے جادو جادو کو کس سے کٹا جاتا ہے اخلاف فلاف ناس اگر آپ مستقل اس کو پڑ رہے ہیں اس کے پاس میں ہاں تو اس کا یہ جادو ہاں وہ آپ کو دکھائی نہیں پائے گا مشکل ہو جائے گی آپ کمزور ہیں ایمان میں صبح سام کی دعائیں نہیں پڑ رہے ہیں تو آپ کمزور پڑ سکتے ہیں تو آپ کو دعائیں اور بڑھانی پڑیں گی بڑھانی کیا پڑے گی آیت کے لئے کرسی بڑھانی پڑے گی آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو دو بڑھانی پڑے گی سورہ جن کی شروعات کی دس آیتیں بڑھانی پڑیں گی سورہ کہف کی آخر کی دس آیتیں زیادہ بڑھا ہوگے تو وہ خود جو جادو گر ہیں ہاں وہ بھی بے ہوش ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا جن جو کرتب دکھا رہا تھا وہ اسی کو اپنا ٹیک کر سکتا ہے تو پاورفول آپ ہیں کہ یہ ہم پاورفول ہیں ہم جب چاہے اس کا کیل دھویا آر سکتے ہیں یہ بہت طریقے سے لوگوں کو بے وقوب بناتے ہیں اس میں زیادہ تر کیمیکل ہوتا ہے بہت کم کیا ہوتا ہے جادو جادو بہت کم ہوتا ہے سو میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں دو لوگ کتنے لوگ جانتے ہیں بہت سو میں آگے یہ کمپلیٹ یہ آپ کو سبق کیوں دیا جا رہا ہے پتہ ہے کچھ یہ سبق کیوں دیا گیا ہے کیونکہ سماج میں آج کل کچھ جادو کا بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے اور اس شہر میں صرف قرآن اور حدیث کا سینٹر یہی ہے ایک ہے اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کو مانتا ہے جو اس کی نظر کہاں ہے آپ کے سینٹر پر ہے یہاں سے کچھ آئے گا کہاں سے آئے گا آپ کے سینٹر سے کچھ آئے گا اگر وہ اس کو ماننے والا ہے یہاں سے کچھ نہیں آیا تو اس کو ماننے والا اس شہر کا آدمی تھوڑا مایوس رہے گا کچھ تو معلوم کر لیں گے کچھ معلوم آنے ہی کر پائیں گے کچھے آدمی یہاں چلے جائیں گے کچھ آدمی پریشان بھینگے یہاں پر مگر ان کا ایمان یہی سے جڑا ہوا رہے گا ان کو امید کہاں سے تھی یہاں آپ کے سینٹر سے وہ آج سے پوچھ سکتے ہیں کیا مسئلہ ہے یا یوں پوچھ سکتے ہیں اس کا جواب کیا ہے یوں بھی پوچھ سکتے ہیں آپ پوچھ کے آنا اس لئے یہ آپ کو سبق پڑھائے گیا ہے اب کتنے لوگ ہو گئے اب آپ کو یہ کام کرنا ہے اس کام کو کرتے وقت آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ آپ کو کم از کم صبح شام اخلاص فلق ناس پڑھنا ہے کیونکہ آپ کس کے دشمن ہو گئے یہ آپ کو پرٹیک کرے گا یاد ہے ہاں اس کو توڑ کے لئے فلق اخلاص ناس آپ کو صبح شام یہ پڑھنا ضرور ہے مسئلہ جی اس کو پڑھنے کے بعد اخلاص فلق ناس کو پڑھنے کے بعد آپ کو فٹینشن آپ کے شہر میں اگر کچھ جادو جنات کا کوئی اثر ہو رہا ہے کوئی پریشان ہے کسی کے بال کٹ رہے ہیں کسی کا کچھ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے درم میں آپ کے درم میں ہو سکتا ہے آپ کیا کہہ سکتے ہیں ہم اپنے گھر پر نہ مہندی کے ہاتھ لگا رہے ہیں نہ ہمارے یہاں مرچے لٹکایا جا رہی ہے نہ لیمون کچھ نہیں مگر ہمارے یہاں نہیں ہوگا آپ کے ہو سکتا ہمارے نہیں ہوگا کتنے پرسنٹ آپ یقین کے ساتھ کہیں گے ہاں سو پرسنٹ یقین کے ساتھ آپ کے ہو سکتا ہمارے نہیں ہوگا مسئلہ مائی چاہے وہ کیڑا ہو یا کوئی جادو ہو یا کوئی منتر ہو یا کوئی جنات ہو کچھ بھی ہو ہمارے یہاں نہیں ہوگا آپ کیا ہو سکتا ہے پسنٹ آجی آپ سے وہ پوچھے کس مزار پر جاتے ہیں بولے مزار پر نہیں جاتے ہیں کچھ بھی پوچھے آپ سے ہو تو آپ کیا کہیں گے ہم نے ایک ذات کو پایا ہے ہم اس سے مانگ لیتے ہیں اللہ رب بلالہی سے مانگ لیتے ہیں کسی پر نہیں جاتے ہیں آپ کو سمجھ نہ ہو تو ہم سے سمجھ لو شیطان کو کمپلیٹ چھوڑ دو مزار کو چھوڑ دو ساری شرک بیدات کو چھوڑ دو اس کے بعد آپ کس کے ہو جائیں گے آپ کا آج ہی فارم بھر جائے گا کہاں پر کل سے نہیں آج ہی سے آپ دعائیں پڑھیں گے اور پھر آپ بھی یقین کریں گے کہ آپ کے یہاں بھی کوئی اثر نہیں ہوگا پسنٹ آ رہی ہے پسنٹ آ رہی ہے پسنٹ آ رہی خوب انسان کے پاس شیطان کیسے حاضر ہوتا ہے یہ بھی ایک بات ہے آپ چاہیں تو حاضر کر سکتے ہیں یا کوئی اور آدمی یہ اس کو کب بتاتا ہے نمبر ایک تو اس آدمی کو ہاں اس آدمی کو شرک کرنا پڑتا ہے تب اس کو کیا بتاتا ہے شیطان کچھ بات ہے کچھ کتنی بہت کم ایک دو زیادہ تر جھوٹ بتائے گا اس کو شرک کرنے کے بعد بھی کیا کرے گا ہاں زیادہ تر اس کو کیا بتائے گا جھوٹ پھر اس کو رات میں جیسے کہ ہم کو تاجد پڑتے ہیں ہم بس منٹ آدھا گھنٹہ تاجد پڑتے ہیں سب نہیں پڑتے کچھ لوگ پڑتے ہیں ایسے ہی سے رات میں قبرستان میں جا کر کس کی پوجا کرنی ہوگی اس کی کتنے دن کسی کو چالیس دن کسی کو چھ مہینے تب جا کر شیطان اس کو دس پرسن بتاتا ہے کتنے بتاتا ہے دس پرسنٹ پھر کبھی کبھی اس سے مانگ کرتا ہے مانگ کسی کسی کرتا ہے کبھی تو اس سے مانگ کرتا ہے آپ کو وہ گندی گندی چیزیں جو اس کی آفیس کی چیزیں ہیں وہ کھانے پڑتی ہیں تب اس کو اور بتاتا ہے resource یہاں تک کہ کبھی کبھی اس سے مانگ کرنیتا ہے آپ کو اگر لڑکی ہے تو شوہر اور لڑکا ہے تو بیوی اور کبھی کبھی مانگ کرتا ہے کہ اپنی ماں کا خون کرنا ہے اس لئے اکثر جادوگر اپنے ماں باپ کو مار دیتے ہیں جو بڑے جادوگر ہیں اس لئے میں نے کہا جادو ہوتا نہیں ہے سب بے اقوب لوگ ہیں کیمیکل سے ہیں لوگوں کو بے اقوب بناتے ہیں دس پرسنٹ اس کی عبادت کر کے آپ کے جیب کا سامان بتا دیتے ہیں بس اور کچھ نہیں بتا پاتے ہیں بس ہی بھائی تو نمبر ایک تو جادو بہت کم ہے دس پرسنٹ اس کی عبادت کرتے ہیں لوگ تو یہ بھی دس پرسنٹ ان کو آرام سے بتا دیتا ہے